اچھا اس کے اندر ایک بڑا چینج آیا ہے وہ آپ نے جو لاس ٹیم گاڑی دیکھی ہوگی اس میں یہ چینج ہے کہ اب یہ سب سے پہلے تو گاڑی کے اندر انہوں نے سٹیپنیا چینج کر دیئے ہیں کمپنی نے آپ کیا ڈسکاؤنٹ دینے وارے ہیں ہمارے کی باتا سر ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ دیکھیں جو اوورال پرائز ہوگی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا اس کے اندر بھی دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے اسٹالمنٹ کے اندر بھی دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دوں گا انشاءاللہ داللہ اور جو آپ کی اسٹالمنٹ میں دس ہزار روپے کا نہیں دوں گا ٹوٹل قیمت میں اور اڈوانس میں دس ہزار روپے کا دوں گا اسٹالمنٹ پر دو ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دوں گا بیس ہزار روپے کیسٹے جو آپ کے دوسط سہائے گا رکشے والا کسٹومر ہوتا ہے نا رکشے والا جو کسٹومر ہوتا ہے وہ پیسوں میں کمزور ہوتا ہے ہمیں اس بات کا انجاز ہے کہ رکشے کا جو کسٹومر ہے وہ پیسوں میں کمزور ہے تو ہم سے کوئی بندہ کسٹو میں لکے جاتا ہے ستر آزار ساڈ آزار روپے اسی آزار پر ایڈوانس دکھے جاتا تو پیچھے اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر اگر دس آزار کا کام آجائے تو وہی کام کر رہا ہے تو صرف ہمارے شوروم کا یہ ہم نے ایک رول رکھا ہوا ہے اصول ر بینیفٹ دیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا تین دن چار دن میں کام آجاتا ہے اور بیٹری کی دو مہینے کی ورنٹی دیتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بندہ اچھا کماتا کھاتا ہے اس کو تو خیر اس کا اندازہ نہیں لیکن جو رکشہ چلا رہا ہوتا ہے وہ بشارہ کمزور ہوتا ہے فائننشلی کمزور ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اتنے اچھے طریقے سے فیس نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ تین دن چار دن میں کسی بھی قسم کا کوئی کام آجائے تو وہ ک آپ نے کرا کے دیتے ہیں نہ اسے لیبر چارجز لیتے ہیں نہ ہم اسے پارٹس کے چارجز لیتے ہیں وہ کام آجائے تو کرا کے دیتے ہیں آیا ہمارے پاس بیٹھے اپنی آنکھوں کے سامنے جو بھی کام کرا دے ہیں کیونکہ میکینک بھی اپنا ہے میرا الحمدللہ اور جو پارٹس والا ہے وہ بھی اپنا ہے وہ اپنی مرضی کا جو پارٹ بولے گا وہ اس کو ڈال کے دے دیتے ہیں اوکی کر کے دے 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 دلو گیا رہا ہے یہ MiniW ڈبلو گیا رہا ہے اس کو بہت لائک کرتے ہیں تو یہ ان باقی خوبصورتی ہے دوسرا یہ کہ گاڑی ہماری پہلے جو تھی نا اس کا شو نیچے تھا اب آپ شمس پاور نے یہ چینجنگ کری ہے کیونکہ رکشے میں کیا پاکستان کے اندر جتنی بھی گاڑیاں بنتی ہیں نا چینج تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ ہونڈا کا منٹو پائیف دیکھ لو 1980 میں جو با رہا تھا 2023 میں بھی وہی آ رہا ہے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ یہ شمس پاور ایک رکشہ کمپنی ہے اور اس نے اپنی گاڑی بھی چینجنگ کی دیکھو اب یہ اس کا شو دیکھو اس کا یہ جو شو ہے اس کا شیشہ اوپر کر دیا گیا اس نے کہا کہ ڈرائیور کو چلانے میں آسانی ہے یہ پہلے شو اس کا نیچے تھا اس کو تین انچ اٹھایا گیا اب یہ والی گاڑی جو ہے یہ ہمارا بائس موڈل ہے اس میں یہ شو نیچے اس میں یہ نیچے سے جو ہے نیچے اس گاڑی کے اندر نیچے سے یہ جو جگہ ہے اس کو اٹھا کے شو کو اوپر کر دیا گیا اوپر کا سپیس کم کر دیا تو اس میں جو اندر بیٹھا ہوئا ڈرائیور iron رکمنتر موسیقい ہے اور گاڑی بھی اگے سے تھوڑی اٹھ گئی ہے اب آپ اس گاڑی کو دیکھو اس سے کی حیت زیاد ہے اس گاڑی کی حیت آپ کی گرین گاڑی کی زیاد ہے یہ 23 موڈل کے اندر ایک تو بڑا چینج یہ دیا ہے انہوں نے ایک یہ انہوں نے شوپر کر دیا آگے سے گاڑی آگے سے اٹھ گئی ہے اور آگے سے سسپنشن اس کی بہتر کری ہے انہوں نے اور یہ اس کے جو سٹیپنی ہے سٹیپنی کو انہوں نے چینج کر دیا کڑے والی سٹیپنی ڈاکی سنگل پیس میں سٹیپنی کر دیا باقی اس کا انجن وہی ہے آپ کا کیونکہ انجن میں ہمارے حمدلللہ کسٹومر سیٹسفائے ہیں کیونکہ دو سال بھی کمرشل یہ چلتا ہے کمرشل یوز میں اس کے بعد بھی ہمارے انجن میں کسی قسم کا کام نہیں ہاتا سوائے کلچ پلیٹوں کے اور آئل چینج کے تو انجن سے جو ہے ہم بالکل مطمئن ہیں اور فیڈ بیک اس کا اچھا آتا ہے سب سے ویترین انجن ہے بلیک انجن چار گیر میں ہی ہوتا ہے شمس پاور کے اندر تو اس لیے انجن پر ہم نے کوئی چھیڑ شاڑ نہیں کری انجن بلکل وہی ہے ہورس پاور سیم ہے سی سیم ہے پیچھے اس کے باڈی کے اندر ایک چینج اور یہ دیا کہ یہاں پہ ایک چادر ہوتی تھی پہلے اس طرف یہ جو چادر ہوتی تھی وہ اس جگہ کو پیک کر دیتی تھی تو وہ چادر اٹھا دی ہے کیونکہ اس میں پھر اپنا سمان ہوتا تھا اس پیر رکھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا سیٹ اٹھانی پڑتی تھی رکھنا پڑتا تھا چادر اگر کوئی لگوانا چاہے تو لگ سکتی ہے اس میں لیکن کھلا اس لیے چھوڑ دیا کہ جو سواریاں بھی بیٹھتی ہیں وہ سمان رکھنا چاہے تو اس میں آسانی سے سمان اس کے نیچے رکھ سکتی ہیں ورنہ جو سواری بیٹھتی تھی تو اس کے پاس اگر کوئی سمان ہے تو وہ یہاں رکھ کے بیٹھتی تھی اب اس کے یہاں بھی نیچے سپیس ہے اور اس طرف بھی اس میں سپیس ہے سواری کے لیے آسانی بیٹھنے والے کے لیے آسانی ہے دوسرا اس کی ستی بھی ہیٹ تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے جو اس کا پہلے جھت تھی وہ تھوڑی نیچے ہی تھی تو یہ اس کا جو ہیٹ روم ہوتا ہے اس کو اونچا کر دیا گیا ہے یہ اس کا دوہزار تیز کا موڈل ہے باقی باڈی اس کی جو ہے ایک تو یہ اس سٹائل کی بڈی ہے یہ ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں ابھی پیٹیاں نہیں لگی میں جو ٹیکیاں ہوتی ہیں پیچھے کی وہ نہیں لگی میں یہ ریڈی نہیں ہے اسٹیپنی پیچھے والی بھی دیکھیں آپ کو یہ کلیر نظر آئے گی یہ اسٹیپنی ہے جو چینج کریں ہیں یہ اسٹیپنی ہے اور یہ بہت مضبوط اور پائدار اسٹیپنی ہے اس میں ایک میرے پاس اور کلر کھڑا ہے اس کی بڑی بالکل تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام دارش رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں انلی پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود رشکہ گلی میں دوہزار ٹیچ میں کیا کیا بھی ریڈیز ان کے پاس آیا ہے کون کون سے موڈلز آئے ہیں اور کتنا پرائز میں چیجنگ آئی ہے تمام وزیٹ کروائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسامہ بھائی ہے سلام علیکم اسامہ بھائی مالیکم شکریہ بھائی کیسے آپ خریت سے ہیں اللہ کا شکریہ بھائی اسامہ بھائی آپ کیسے ہیں خریت سے ہیں اللہ کا شکریہ بھائی ماشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں کیسا رسم ہو سرا بھائی بہترین رسپونس تھا کچھے ڈیٹیل میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی جی جی اس کا میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں گا آپ نے ایک موقع دیا تھا ہمارے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانے کیلئے شکریہ شکریہ تو اسامہ بھائی اس لئے ریکوائیٹمنٹ کے اوپر واپسی آپ کے پاس آنا پڑا کہ کافی ورائیڈیز بھی آگے دوہزار ٹیس کی رنیو بھی آپ بنایا تو کچھ کیا ورائیڈیز آئے کچھ پرائز میں بھی چیجنگ آئے پرائز میں بلکل چینج آئے ہمارے پرائز میں بہت بڑا چینج آئے ہی تو خالی رکشے میں نہیں مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کا امپورٹ سے تعلق ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارا رکشہ ہے تو اس کی اسیمبلنگ پاکستان کے اندر ہوتی ہے لیکن اس میں جو آئیٹم جتنا بھی لگتا ہے وہ لگتا ہے وہ امپورٹی ہوتا ہے جیسے کہ اس کا انجن ہے وہ ہم چینہ سے امپورٹ کرتے ہیں باقی رو مٹریل سارا بھار سے ہی آتا ہے یہاں پہ کچھ پروڈکشن وغیرہ کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے اسیمبلنگ ہماری یہی پہ ہوتی ہے ابھی اس کا سمجھ لیں ایک ہفتے کے اندر جو ہمارا ریٹ کا ڈیفننس ہے وہ ساڑھ ہزار روپے کا ہے ساڑھ ہزار روپے میں رکشے کا ہے ساڑھ ہزار روپے ریٹ بڑھا ہے ایک ہفتے کے اندر جس حساب سے ڈولر بھی مہنگا ہو رہا ہے چیز آپ کو ہو رہی ہے تو اس حساب سے چلہ چلتا ہی رہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ساڑھ ہمارا یہ کراچی مین لزبیلا چوک پٹیل پڑا لزبیلا چوک سے فلمستان روڑ اس کے اوپر آپ آئیں گے پہلی بیلڈنگ بنی ہوئے سیٹی ٹاور کی نام سے ٹارگٹ سنٹر کے نام سے شاپ نمبر گیارہ بارہ تیرہ تین دکانوں میں ہمارے شوروم بنا ہوئے باقی یہ ہمارا ایریہ جہاں پہ ہماری گاڑیاں مگرہ کھڑی ہوتی ہیں پیچھے ہماری دکانیں آئیں گے تو یہ جیسی آئیں گے لیفٹ اینڈ پہ بڑا شوروم پہلے ہم لوگوں کا یہ آتا ہے ٹارگٹ سنٹر پچھلی دفعہ بھی بنایتی وڈیو اس دفعہ بھی اسٹورمنٹ پہ بھی دی جاری ہے بلکل اسٹورمنٹ پہ ہم دے رہے ہیں نیا موڈل آیا ہے اسٹورمنٹ میں مل جائے گا باقی یوز میں میرے پاس کافی گاڑیاں کھڑی ہیں تقریباً چالس کے قریب گاڑیاں کھڑی ہیں جو یوز میں میں آپ کو دے سکتا ہوں اسٹورمنٹ میں بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو وہی فائدہ دیں گے جیسے کہ پچھلی دفعہ ویڈیو میں 10,000 روپے کا بینیفٹ ملا تھا سر نئے ریٹ کے ساتھ سے انشاءاللہ دیں گے کیونکہ پہلے جو ریٹ تھا وہ کم تھا مثال جب آپ میرے پاس آئے تھے اس ٹیم پر زیرو میٹر گاڑی سادی تھی تین لاکھ ستر یا پشتر آزار روپے کا ریٹ تھا ابھی وہ گاڑی آپ کی چلی گئی ہے چار لاکھ پینتیس آزار روپے پر بہت بڑا فرق ہے کیونکہ آپ کے ڈولر ایک ساتھ اوپر آ گیا پیٹرول آپ کا پینتیس روپے مہنگا ہو گیا اب چیزیں ہم لوگ زیادہ تر جو ہماری کمپنی ہیں شمس پاور کمپنی کا ہمارا زیادہ کام تو مال جو ہمارے وینڈر بیٹھے ہیں تو ان سے ہم مال مانگواتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے چارجیز ہیں وہ بڑھ گئے تو وہ سارا جو افیکٹ آتا ہے وہ اوورال جب رکشہ بن جاتا ہے اس کے اوپر ہی آتا ہے اس کا ریڈ بڑھ جاتا ہے اس کی کوز بڑھ جاتا ہے تو مطلب ویو اس کو ڈسکاؤنٹ پر مل جائے سر بلکل ڈسکاؤنٹ ملے گا انشاءاللہ آپ کی توسط سے جو بھی بند آئے گا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ڈسکاؤنٹ دیں گے کیونکہ میں آپ کا پھر ایک دوبار شکریہ دا کروں گا کیونکہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے اپنے چینل سے لوگوں تک ہمارا پیغام رسائی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی آنے میں ہمارے پاس آسانی ہو جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ جو بھی بند آئے گا اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے جو آپ کی ریفنس سے آئے گا شروع کرتے ہیں یہ آپ کا دو ہزار تئیس موڈل ہے اس کے اندر ایک بڑا چینج آیا ہے آپ نے جو لاس ٹائم گاڑی دیکھی ہوگی اس میں یہ چینج ہے کہ سب سے پہلے گاڑی کے اندر انہوں نے سٹیپنیاں چینج کر دی ہیں کمپنی نے پہلے جو ٹائمی آتی دی وہ ٹوکڑھ میں ہوتی تھی وہ دو ٹکڑوں میں ہوتی تھی تو یہ سنگل ٹپپنی ہے یہ مضبوط بھی ہے پائدار بھی ہے اور اس کو ٹائر تبدیل کرنا بھی اس میں آسان ہے مطلب اگر ٹائر کھولتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں وہ بھی اس میں آسان ہے پہلے یہ ٹوکڑی سٹپنی آتی تھی جیسی ایسٹرہ نہیں آپ دیکھیں گے یہ ٹوکڑھی ہے کہ ٹوکڑی سٹپنی ہوتی ہے ایک یہ اس میں ڈیفرنٹ آ گیا ہے دوسرا یہ کہ گاڑی ہماری پہلے جو تھی نا اس کا شو نیچے تھا اب آپ شمس پاور نے یہ چینجنگ کری ہے کیونکہ رکشے میں کیا پاکستان کے اندر جتنی بھی گاڑیاں بنتی ہیں نا چینج تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ ہونڈا کا 1.5 دیکھ لو 1980 میں جو آ رہا تھا 2023 میں بھی وہی آ رہا ہے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ یہ شمس پاور ایک رکشہ کمپنی ہے اور اس نے اپنی گاڑی بھی چینجنگ کی دیکھو اب اس کا شو دیکھو اس کا یہ جو شو ہے اس کا شیشہ اوپر کر دیا گیا اس نے کہا کہ ڈرائیور کو چلانے میں آسانی ہے یہ پہلے شو اس کا نیچے تھا اس کو تین انچ اٹھایا گیا اب یہ والی گاڑی جو ہے یہ ہمارا بائس موڈل ہے یہ طفل ہے اس میں، یہ شو نیچے اس میں یہ نیچے سے Elesco Certains اس گاڑی کے اندر نیچے سے بائس کو اٹھاکے شو کو اوپر کر دیا گیا گیا اوپر کا سپیس کم کر دیا اس کا اندر بیٹھا کیا ہے اس کا سپیس پاور کمپری بھی نیچاوکہ و آگے سے تشکے ہیں اب آپ اس گاڑی کو دیکھو گا کہ اس کا ہفتا ہے آنسی ب Breчст parl сrome رکھ گیا آپ کی ڈرحلی عالی تو گرین Дляint Max چینج کر دیا کڑے والی سٹیپنی ڈاکی سنگل پیس میں سٹیپنی کر دیا باقی اس کا انجن وہی ہے آپ کا کیونکہ انجن میں ہمارے الحمدلللہ کسٹومر سیٹسفائے ہیں کیونکہ دو سال بھی کمرشل یہ چلتا ہے کمرشل یوز میں تو اس کے بعد بھی ہمارے انجن میں کسی قسم کا کام نہیں آتا سوائے کلچ پلیٹوں کے اور آئل چینج کے تو انجن سے جو ہے ہم بالکل مطمئن ہیں اور فیڈ بیک اس کا اچھا ہاتھ ہے سب سے ویترین انجن ہے بلیک انجن چار گیر میں ہی ہوتا ہے شمس پاور کے اندر تو اس لیے انجن پہ ہم نے کوئی چھیڑ شاڑ نہیں کری انجن بالکل وہی ہے ہورس پاور سیم ہے سی سیم ہے پیچھے اس کے باڈی کے اندر ایک چینج اور یہ دیا کہ یہاں پہ چادر ہوتی تھی پہلے اس طرف یہ جو چادر ہوتی تھی وہ اس جگہ کو پیک کر دیتی تھی تو وہ چادر اٹھا دی ہے کیونکہ اس میں اپنا سامان ہوتا تھا اس پیر رکھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا سیٹ اٹھانی پڑتی تھی رکھنا پڑتا تھا چادر اگر کوئی لگوانا چاہے تو لگ سکتی اس میں لیکن کھلا اس لیے چھوڑ دیا کہ جو سواریاں بیٹھتی ہیں وہ سامان رکھنا چاہے تو اس میں آسانی تھی سامان اس کے نیچے رکھ سکتی ہیں ورنہ جو سواری بیٹھتی تھی تو اس کے پاس اگر کوئی سامان ہے تو وہ یہاں رکھ بیٹھتی تھی اب اس کے یہاں بھی نیچے سپیس ہے اور اس طرف بھی اس میں سپیس ہے سواری کے لیے آسانی ہے بیٹھنے والے کے لیے آسانی ہے دوسرا اس کی ستی بھی ہیٹ تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے جو اس کا پہلے ستی وہ تھوڑی نیچے ہی تھی تو یہ اس کا جو ہیٹ روم ہوتا ہے اس کو انچہ کر دیا گیا ہے یہ اس کا دوہزار تیس کا موڈل ہے باقی باڈی اس کی جو ہے ایک تو یہ اس سٹائل کی باڈی ہے یہ ابھی تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں ابھی پیٹیاں نہیں لگی میں جو ٹیکیاں ہوتی ہیں پیچھے کی وہ نہیں لگی میں یہ ریڈی نہیں ہے اسٹیپنی پیچھے والی بھی دیکھیں آپ کو یہ کلیر نظر آئے گی اسٹیپنیاں جو چینج کریں ہیں یہ اسٹیپنی ہے اور یہ بہت مضبوط اور پائدار اسٹیپنی ہے اس میں ایک میرے پاس سور کلر کھڑا ہے اس کی باڈی بلکل تیار ہے یہ گاڑی آپ کی تیار کھڑی ہے بلکل بلکل ریڈی کنڈیشن میں اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو ہم اس کو آت کیا دے سکتے ہیں یہ اس کی باڈی تیار ہے بلکل یہ اس کی پیٹیاں بھی لگی نہیں ہے ساری کلر سوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اور اس میں بھی وہی آپ دیکھیں گے نیچے اس کا اس پیس دیا ہے سامان رکھنا ہے لگیج رکھنا ہے کوئی تو یہ اس کے لیے جگہ دیں گے یہ تین چیزوں کا جو ہے دوہ دار تیس کے اندر چینج آیا ہے کمپنی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا چینج آیا ہے کہ پیسوں میں مہنگا ہو گیا ہے ابھی دوہ دار تیس کا موڈل ابھی یہ ریڈی نہیں ہے کمپنی سے گاڑی اسی کنڈیشن میں آتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنگلہ بھی نہیں ہوتا یہ جنگلہ بھی ہم خود لگاتے ہیں مطلب اس طریقے سے آتے ہیں یہ چیز آتے ہیں جی کمپلیٹ اس کو ہم خود کرتے ہیں جتنی بھی گاڑیاں ہوتے ہیں یہ زیرو میٹر ہیں یہ دونوں زیرو میٹر کھڑی ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس چیمپین گاڑی کھڑی بھی ہے فل چیمپین جس کو بولتے ہیں ڈیکوریشن والی گاڑی فل ڈبلو گیارہ کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی عوام ہیں اور ہمارے لوگوں کا ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس طرح کی شوشا کو پسند کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ اس کو نہیں بھی پسند کرتے ہیں سادھی چیز پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کمرشل لوگ جو کمرشل گاڑیاں چلاتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں خاص طور پر سندھی ہو گئے پنجاب سائٹ کے ہو گئے کراچی والے بھی جو ہیں ہمارے نیو کراچی کے لالو گیت کے وہاں کے لوگ اس طرح کی گاڑی کو بہت لائک کرتے ہیں تو یہ مینی ڈبلو گی آ رہا ہے اس کو بہت لائک کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہمارا سپیشل ہوتا ہے کہ یہ اس کا ساری چمک پٹھی ہوئی بھی ہے یہ بھی چمک پٹیاں وغیرہ یہ نیچے ڈنڈے لگے ہیں یہ سیفٹی کے لئے بھی لوگ بولتے ہیں کہ سیفٹی کے لئے باقی خوبصورتی ہے میں ان میں پرپس تو خوبصورتی ہے باقی یہ سٹیکری ہوئی بھی ہے یہ آگے شیڈ لگا ہو ہے کرم بھلے گلاس لگے میں پھر یہ اس میں ایکسٹر گلاس آ جاتے ہیں آپ کے ہم گیارہ پچپن کا شیشہ گیتے ہیں گیارہ پچپن کا شیشہ یہ کروم سیڈ گلاس ہے پھر اس کے علاوہ پھر اس کی شو پر ڈیزائن ڈیکوریشن تو کرا ہوا ہے باقی اس کے یہاں پہ بھی ایک کروم کی دیکھیں گے لائن آ رہی ہے یہ کروم لائن آ رہی ہے یہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے پھر اس پہ چار کونیاں لگی بھی ہیں چار کونیاں سٹیل کی لگی بھی ہوتی ہیں یہ اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ شیشہ بہار نہ جائے اللہ نگرہ کبھی سیفٹی کھڈا لگتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے رکشہ ہے شو آؤٹ ہو گیا تو شیشہ بہار آیا تو یہ سیفٹی ہے یہ سیفٹی کے لیے بھی یوز ہوتے اور خوبصورتی کے لیے بھی نا کروم میں لگی بھی ہے پھر اندر آ جائیں گے تو اس گاڑی کے اندر آپ دیکھیں گے کافی ڈرائیور کے ساب سے بھی فل رکشے والے کے ساب سے لگزیری آئٹم لگزیری سی گاڑی بنائی بھی ہے اندر یہ تین گلاس لگے میں اس کے پر فیوم لگے میں سیئے نا یہ جو اس کے ہینڈلیں مٹھی ہیں اور یہ لیور ہیں ان کے اوپر بھی کافی فینسی کام کرایا بھائی اور اس کا جو آپ کا نیچے یہ فرش ہے اس پر یہ سٹیل کی چادر لگی ہوئی ہے اس تھوڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس سے جو نیچے کی جو اس کی زمین فرش جو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے بھائی اس کی پیٹیاں بھی کافی فینسی ہیں سب سے پیاری چیز جو اس کے لوگوں کو پسند آتی ہے اس کی چھت ہوتی ہے اس کو دبل چھت کہتے ہیں یہ ایک لگزیری سے چھت ہوتی ہے اس میں دبل چھت ہے بڑن لگے میں خوبصورت سے اور یہ کافی مضبوط کام ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ ہے تین سال چار سال تک خراب نہیں ہوتا ہے یہ اگر اتیاد سے چلا جائے اور خوبصورتی میں بھی یہ چیک سٹائل بناوا ہے پیچھے سے آ جائیں گے تو جو ہمارا نورمل رکشہ ہوتا ہے اس میں یہ سٹیل نہیں ل جو اس میں سٹیل لگاوا ہے کہ سارا اس میں سٹیل کا کام بڑا خوبصورت سا کام ہوا ہے تو یہ یہ چیز نہیں ہوتی سادے رکشہ میں ہی چیمپئن رکشہ میں ہم یہ لگا کے دیتے ہیں جو بندہ چیمپئن رکشہ مانگتا ہے یہ سارا اس طرف بھی ساریس کی سٹیل کی چادر لگیں گے یہ بھی اوپن ہے اس لیے پیک کر دیا کہ اگر یہاں میں چادر لگا جوں گا اور یہ والی چادر میں نہیں لگاؤں گا در دکھائیں گے یہاں چادر لگی گے نے سٹیل کی پورا تو یہ چادر نہیں لگ ہوں گا تو یہ گاڑی بری سی لگے گی تو اس میں یہ ہے کہ یہ چادر پیک ہو جاتی پھر بھی اگر کوئی اس کو ہٹانا چاہے تو یہ ہٹ بھی سکتی ہے یہ ریپیٹ سے لگی ریپیٹ لگی ریپیٹ لگی ریپیٹ ہٹا دیں گے تو اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں سامان رکھ لیں گے تو یہ سیٹ بلکل اٹھ جائے گی اس کی سیٹ اس کی اٹھانا بلکل ہسان ہوتا ہے اگر پیشے والی سیٹ ہم اس کی نکالیں گے پیشے والی سیٹ نکلے گی اور یہ ایزیلی یہ اس سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں ایک سٹیل کی بڑی خوبصورت سی اس کی ایک پٹی چل رہی ہے یہ الگ سے ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ خوبصورتی کے لیے بھی ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ نیچے کا کلر اور جو سواری پاؤں رکھ کے چڑھتی ہے وہ خراب نہیں ہوتا پھر اگر اس میں یہاں پہ بھی ایک ڈبل ڈنڈے کا بڑا خوبصورت سیٹ لگا ہے تو یہ پوری گاڑی پہ آگے سے لگے پیشے والی دس ڈنڈے ہوتے ہیں پانچ اس سائید ہوتے ہیں پانچ اس س ساری گاڑی میں سمپل ٹائر ہوتا تو اس میں ہی ربرز بھی لگی ہیں یہ خوبصورتی کے لیے ربرز ہوتی ہے چلتے ہوئی گاڑی اچھی لگتی ہے اور پھر اگر اس پہ بھی دنڈے اوپر لگے میں سائیڈ گولوں کے اوپر یہ نیچے چمک پٹی کا یہ کام ہوئے ہے سارا ہینڈ میٹ کام ہوتا ہے یہ جتنا بھی کام ہے پھر اس کا جو ہوت دیکھیں گے آپ تو یہ چیمپین گاڑی سے اس کے ہوت میں زیادہ کام ہے فنشنگ سے ہوا وہاں یہ پٹیاں لگی ہیں یہ نگ لگے میں نگینے لگے میں اوپر آئیں گے بٹنز لگے میں ٹھیک ہے پورا اوورال پھر یہ بیک سائیڈ پہ آ جائیں گے اس کے تو یہ وہ ٹرک وغیرہ کی بھی سیڑھی لگتی ہے خوبصورت سی تو یہ ایک سیڑھی لگی بھی اس میں اس کو مسکان شیڈ کہتے ہیں مسکان شیڈ ہے یہ مسکان شیڈ لگے میں پوری گاڑی میں جتنی بھی لائٹس سے مسکان شیڈ لگے میں پھر یہ بمپر تو ہوتا ہے بمپر اس کے اندر ہے بمپر کے اوپر یہ سٹیل کی چادر ہے خوبصورت سی چاد خوبصورت بھی لگتی ہے یہ اور بیک پہ بھی آپ اس کے دیکھیں گے تو پورا ڈیزائن بناوا ہے خوبصورت سا اس میں کھڑکی بھی بن جاتی ہے جس میں آرپا ٹرانسپیرنٹ لگا ہوتا ہے اسے اس گاڑی میں دیکھیں گے اس میں کھڑکی لگی بھی سامنے والی گاڑی میں تو یہ اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ پھل ایک شو سا خوبصورت سا کر کے بنایا ہے اس گاڑی کا موٹی فائر ہوئی ہے بہترین لوکیشن وائز ہے پرائز کے حوالے سے بھی اس گاڑی کا اگر ک کار کے پاس پہنچ گئی ہے کیونکہ میں نے جب کام شروع کیا تھا دو ہزار اٹھارہ کے اندر میں آیا تھا رکشے کے کام میں تو اس ٹائم پہ اس طرح کا تیار رکشہ ہم لوگ بیچتے تھے دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار روپے کا تو اب میں اس پہ دیکھتا ہوں حیرت کرتا ہوں اس طرح پہ ہم اسٹالرمنٹ پہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا دیتے تھے لیکن اب کیش پہ گاڑی کے ریٹ کیا ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ابھی اگر یہ گاڑ اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو پڑھے گی چار لاکھ ستر آزار روپے کی کیش میں کیش اماؤن میں کیا لازم جو آپ نے ریویو کیا تھا اس میں میں شاید چار دس یا چار بیس کا ریٹ بتایا تھا اب یہ ایک بڑا ڈیفرنس آگیا ہے پیسوں میں اسٹالرمنٹ پہ بات کی جائے اسٹالرمنٹ پہ سار اسٹالرمنٹ پہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دو لاکھ روپے اس کا ایڈوانس لے رہے ہیں اور بیس آزار روپے پچیس آزار روپے اس کی مہانہ کس چللی اس طرح کی فین ہمیں گے اسے سکس منت کا بھی ہمارے پاس پیکیج ہے ون یئر کا بھی ہمارے پاس پیکیج ہے اور اس کے علاوہ جو ٹو یئر اسٹالرمنٹ پلین ہوتا ہے تھرٹی منت تک کا اسٹالرمنٹ پلین ہم بنا لیتے ہیں جب ایزیلی کسٹومر ہمیں دے سکتا ہے اس دفعہ آپ کیا ڈسکاؤنٹ دینے وارے ہیں ہمارے کے بارے ہیں سر ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ تعالی دیکھیں جو اوورال پرائز ہوگی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا فرمی شندہ بیٹس روئی ہے اس کے لئے ایزیوز میں بہت ساری گاڑی های ہیں بڑی پیاری پیاری آئیں میں یہ دو آدھر اکیس کا موڈل ہے اور یہ بلکل اکی گاڑی ہے اس میں کام کسی قسم کا نہیں ہے اکس کا موڈل ہے اس میں پولش ہوئی ہوئی اور شاور ہوئی ہوئی ہے باقی گاڑی جینیے نے نون اکسیڈنٹ گاڑی ہے جینیہیا ہے یہ باقی اس میں سیٹیں نہیں بنا کے دل دیں کیونکہ دو تین سال کے موڈے حاصل طوال دو سال چلیے کمرشل میں تو اب ذرا سیٹے وغیرہ خراب ہوتی ہیں وہ نہیں ڈال دی ہیں تاہر اس کا کمزور ہے تاہر میں چینج کروا دوں گا چاہے اس کے بعد یہ آ جائیں گے تو یہ گاڑی ہے میرے پاس یہ انریجسٹرڈ گاڑی ہے یوز میں ہے لیکن انریجسٹرڈ ہے نمبر اس پہ نہیں لگا وہ ریجسٹریشن دو ہزار تیس کی ہوگی جو بندہ خریدے گا اسی کے نام پہ کرا دوں گا یہ گاڑی یہ گاڑی کی قیمت تقریباً جو زیرو میٹر ہم لیتے ہیں اس وقت ایسی گاڑی کو ہمیں ملتی ہے چار لاکھ چالیس ہزار روپے کی نا اس طرح کی گاڑی دو ہزار تیس کا ہی نمبر ہوتا ہے لیکن یہ میرے پاس یوز میں آئی بھی ہے تو یہ آپ کو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ہے انشاءاللہ اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کر دوں گا تین ساٹھ میں بھی ڈسکاؤنٹ کر دوں گا اور جو بندہ خریدے گا اسی کے نام پہ ریجسٹرڈ ہوگی انریجسٹرڈ ہے نام اسی کے ریجسٹرڈ ہو جائے گی یہ دو ہزار اکیس موڈل اگن ایک اس پہ لکھا ہے بھائیہ جی سمائل یہ گاڑی بھی بلکل صاف ہے یہ بلکل جینین ہے اس پہ شاور بھی نہیں کرایا ہے بلکل جینین گاڑی شاور بھی نہیں کرایا ہے ٹائر اس میں صاف ہیں اگلا ٹائر بلکل نیو ہے برینڈ نیو ہے سیٹے بھی اس کی بلکل صاف ہیں ڈیش بورڈ آپ دیکھیں گے بلکل نیڈ اینڈ کلین ہے اوورال گاڑی کسی قسم کا گاڑی کے اندر کام نہیں ہے سیٹے بھی بلکل برابر ہیں اس کی تو یہ گاڑی کیش میں تو ایسے ہم دو لاکھ اسی ہزار روپے کی اس کی ہماری ڈیمانڈ ہے لیکن انشاءاللہ جو بھی کسٹومر آئے گا آپ کے تولسط سے آپ کے چینل سے آئے گا تو اس کو اس میں ڈسکاؤنٹ دوں گا میں ٹھیک ہو گیا یہ سر دو ہزار بائس کا موڈل ہے چار مہینے یوز گاڑی ہے انڈریجسٹرڈ ہے نمبر نہیں لگوایا تھا کیونکہ جن صاحب نے لیا تھا انہوں نے کہا تھا نمبر نہیں لگوایا چلائی نہیں کھڑی رہی ہے کافی گاڑی ابھی گندی ہو رہی ہے بھائی کنڈیشن میں ہو کے ایک گروپے کا کام نہیں ہے گاڑی کے اندر یہ کوئی بھائی لے گا تین لاکھ چالیس ہزار روپے کی اس کو دے دوں گا دو ہزار تیس کی ریجسٹریشن اسی کے نام پہ ہو جائے گا سر بلکل جینین سیڈ گاڑی پیپر ابھی بنے ہی نہیں ہے اس کے پیپر ابھی بنے ہی نہیں ہے انریجسٹرڈ گاڑی ہے یہ دو ہزار موڈل ہے اس کا نمبر لگاو ہے جینین کنڈیشن ہے کوئی ٹچ اپ نہیں ہے کوئی شاور نہیں ہے جو جینین گاڑی ہوتی ہے بلکل اسی کنڈیشن میں یہ آپ لیں گے آپ کو دو لک ستر ہزار روپے کی ہے دو لک ستر ہزار روپے کیش میں مل جائے گی اسٹرولمنٹ پلین جیسے کوئی کسٹمر آتا ہے اس کے مطابق آپ کو میں بنا کر دے دو یہ ہماری گاڑی یہ بھی بنے گی سترہ کا موڈل ہے اس میں بھی ڈینڈ پینڈ کلر ہوت سیڈ ٹائر اوورال کام ہوگا تقریباً اسی نوی ہدا روپے کا تو یہ اس میں ابھی اس کو ریڈی کر کے دوں گا اگر آپ چاہے تو اس کو دیکھ کے پھر اگر کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا کلر چاہیے مثال کے طور پر اس طرح کی گاڑی میں کوئی بندہ فرمائش کرتا ہے کہ مجھے پرانی گاڑی چاہیے اور اپن مرضی کا ڈیکوریشن چاہیے اپنی مرضی کا کلر چاہیے اور اپنی مرضی کی ہوت سیٹ چاہیے تو میں اس کو یہ گاڑی بنا کے دے سکتا ہوں اس طرح کی میرے پاس اور بھی گاڑی ہوتی ہیں سترہ کا موڈل ہے اٹھارہ کا موڈل ہے انیس تک کا موڈل جو ہے ہم اس کے مطابق بنا کے دے دیں گے ریڈ ہم اسی ٹائم بیٹھ کے اس سے ڈس فائنل کر لیں گے بھائی یہ آپ کو اتنے کی پڑ جائے گی پوری گاڑی آپ کو تین سے چار دن میں بنا دیں گے موڈل کی گاڑی آپ کو مل جائے گی پوری ایک خادی خڑی دوزار اکیس کا موڈل ہے دوزار اکیس موڈل ہے یہ دو لاک ساٹھ ہزارو پی کی دے دوں گا آپ کو گاڑی بلکل ہو کے جینین خلقا دیشن کوئی کام نہیں ہے رکشے کے اندر بلکل ہو کے دو لاک ساٹھ ہزارو پی کی کیش آمانٹ ہے اور اگر کوئی اس ٹولمنٹ پہ لینا چس کو مل جائے گی یہ پھر اگین دو ہزار دوائس ہے چھٹے مہینی کی گاڑی ہے جینین خلقا کے اندر ہے سائٹ گلاس وغیر اس کے ابھی نہیں لگے ہوئے کم چلی بھی گاڑی ہے لو مائلیج گاڑی ہے ٹائر اس کے کمزور ہے ٹائر میں آپ کو چینج کروا دوں اور اس کے بعد پھر آگے آئیں گے تو یہ اکیس موڈل کھڑی بھی ہے اورنج کلر میں برد اگر خوشیوں سے آگے اس کے لکھا ہوا ہے اس میں بھی ٹائر برینڈ نہیں ہوا ہے جینین گاڑی ہے شاور تچ اپ کچھ بھی نہیں ہے یہ گاڑی کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً دو لاکھ نوے ہزار روپے کیونکہ یہ لو مائلیج گاڑی ہے اور کنڈیشن اس کی آؤٹسٹینڈنگ کنڈیشن اندر سے بھی دیکھیں گے اس کی سیٹے وہ اچھی کنڈیشن میں سیٹے برینڈ نیو سیٹے ہیں اور باقی اس کے ڈیش بورڈ وغیرہ انٹیریئر دیکھیں گے تو بلکل نیڈن کے لئے ہیں مطلب رف یوز نہیں ہوئی بھی سمبلیوی گاڑی ہے جینین کنڈیشن میں ایک کس کا موڈل ہے تقریباً دو سال چلی ہوئی ہے لیکن اچھی کنڈیشن ہے ٹائر اس کے برینڈ نیو ہے پچھلے ڈیر بارہ پلائی کے لگے میں اگلا ڈیر دس پلائی کا لگایا اوٹ بالکل صاف ہے سیٹے صاف ہے کام کوئی نہیں اس کے علاوہ لے جانے کے بعد بھی اگر کوئی کسٹومر آمن سے یوز والی گاڑی بھی لیتا ہے تو اس کو دو تین چار دن کی میں چیکنگ ورنٹی دیتا ہوں کہ لے جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آجاتا ہے بیٹری پرابلم آجاتی ہے انجن کے اندر کوئی کام آجاتا ہے کیونکہ دیکھیں جو رکشے والا کسٹومر ہوتا ہے رکشے والا جو کسٹومر ہوتا ہے وہ پیسوں میں کمزور ہوتا ہے ہمیں اس بات کا انجاز ہے کہ رکشے کا کسٹومر ہے وہ پیسوں میں کمزور ہے تو ہم سے کوئی بندہ کسٹوں میں لکھے جاتا ہے ستر آزار ساٹھ آزار روپے اسی آزار پر ایڈوانس دکھے جاتا ہے تو پیچھے اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر اگر دس آزار کا کام آجائے تو وہ یہ کام کر رہا ہے تو صرف ہمارے شوروم کا یہ ہم نے ایک رول لکھا ہو ہے اصول لکھا ہو ہے ہم کسٹومر کو یہ بینیفٹ دیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا تین دن چار دن میں کام آجاتا ہے اور بیٹری کی دو مہینے کی ورنٹی دیتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ تین دن چار دن میں کسی بھی قسم کا کوئی کام آجائے تو وہ کام ہم اس کو کرا کے دیتے ہیں نہ اس سے ہم لیبر چارجز لیتے ہیں نہ ہم اس سے پارٹس کے چارجز لیتے ہیں وہ کام ہوا اپنی طرف سے کرا کے دے دیتے ہیں آئے ہمارے پاس بیٹھے اپنی آنکھوں کے سامنے جو بھی کامیں کرا دے دیں کیونکہ میکینک بھی اپنا ہے میرا الحمدلللہ اور جو پارٹس والا ہے وہ بھی اپنا ہے وہ اپنی مرضی کا جو پارٹ بولے گا وہ اس کو ڈال کے دے دیتے ہیں اوکے کر کے دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ اگین ایک دوہزر بیٹس کا موڈل کھڑا ہے دوہزر بیٹس موڈل ہے یہ آپ کو مل جائے گی تین لاکھ روی کی بیٹس کے سمجھنے سٹارٹ کی گاڑی ہوئی اچھی کنڈیشن میں جینیم گاڑی ہے باقی اس میں ڈیکوریشن رہتا ہے ڈیکوریشن میں آپ کو کرا دوں گا جو تھوڑی لائنز وغیر آ رہی ہیں یہ کلیر ہو جائیں گی اگر ویڈیو دیکھ کے آئے ہمارے سبسکرائبر تو انشاءاللہ سر دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دوں گا دس ہزار کا ڈسکاؤنٹ دوں گا اور اس کے علاوہ بھی جو ڈسکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر میں آپ کو کر کے دوں گا یہ میں نے آپ کو قیمت بتائی ہے تین لاکھ روپے یہ بوٹم پرائز نہیں ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا تین لاکھ روپے بولنے انشاءاللہ اس میں جتنا بھی ہو سکے گا مناسب کر کے دے دیں گے باقی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بھولتا ہے ابھی ڈیڑھ لاکھ روپے بڑھیں لیکن میں کیش میں ہی لینا چاہتا ہوں باقی ایک سے دو مہینے میں کر دوں گا تو ایک سے دو مہینے میں اس سے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں لوں گا